ضبوط نہیں تو کیا ہوا دل تو بڑے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن میں پاکستانیوں نے سخاوت کی نئی مثال قائم کر دی غربہ کی مدد کر کے ان سے وبا سے چھٹکارے کی دعائیں کرائی جانے لگیں برطانوی نشریاتی ادارہ بی بی سی بھی پاکستانیوں کی دریا دلی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا امت مسلمہ کا قانون سخاوت کرونا وائرس سے گھرے ملک میں شہریوں نے رحمدلی اور ہمدردی کی نئی مثال قائم کر دی اپنی تو اپنے غیر بھی پاکستانیوں کے جذبہ عیسان کی تعریف میں بول اٹھے کراچی ہو یا لاہور شہری اس مشکل وقت میں غریبوں کی بدت کے لیے پیش پیش ہیں کوئی اشیاء خرنوش خرید کر غربہ میں تقسیم کر رہا ہے تو کوئی رمضان شروع ہونے سے قبل ہی استعداد سے بڑھ کر زکاة ادا کرنے میں مصروف ہے جس کے بدلے میں صرف وبا کے خاتمے کی دعا کی درخواست کا مطالبہ کیا جاتا ہے صرف صاحب استطاعت ہی نہیں بلکہ غریب افراد بھی مختلف سرگرمیوں میں رسہ کھرانا طور پر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستانیوں کی اس دریان دلی کا برطانوی نشریاتی ادارہ بی بی سی بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا بی بی سی کی ویب سائٹ پر پاکستان میں فراختلی کی قانون کے ذریعے کرونا فائرس کا مقابلہ کے نام سے آرٹیکل چایا ہوا جس میں پاکستانیوں کی جانب سے مشکل مگیرے اپنے بھائیوں کی مدد کے اس عمل کو خوب سراہا گیا جہاں دنیا بھر میں وائرس کے سبب لوگ ڈاؤن سے لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہیں پاکستان میں ہمدرد شہریوں کا عمل یقیناً قابل تحسین ہے تب ہی تو دیارے غیر سے بھی اس عمل کو سراہا جا رہا ہے سچی بات بتاؤں تو کس وقت مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس بہت راشن ہے اور کس وقت مجھے لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ میں نہیں کر پاؤں گا شادیاں لوگ کی کینسل ہونی ہیں جس پہ انہوں نے پانچ پانچ سو ہزار زار لوگ کو کھانا کھلانا تھا تو ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اگر وہ پیسے بچ گئے ہیں تو اس کو اللہ کی راہ میں لوگ کو راشن دینے پر صرف کریں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے رمضان سے پہلے رمضان شروع کیا مزدور بندے کے لیے سبزی بالکل فری ہے میں تو یہ کر کے کما کے کھا لوں گا جس کے پاس ریڈی نہیں ہے جس کے پاس کام نہیں ہے غریب آدمی مزدور آدمی ہے وہ کہاں سے کھائے گا یہ رات خوب اندھیرے میں لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کر ان کی دہلیز پر وہ سامان رکھ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلتا کہ دینے والا کون تھا رکھنے والا کون تھا یہ خوبصورت کام ہے یہ راشن بانٹ رہے ہیں اور راشن بانٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی انہوں نے مسجد سے شروع کیا ہے اس وقت میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار قسم کے یہاں پر بیگز میں بھوک سے ہی سبر سے ہی گزارہ کر لیتا ہے کچھ انہوں نے ٹیم میں لوگ رکھے ہیں جو کہ رات خوب اندھیرے میں لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کر ان کی دہلیز پر وہ سامان رکھ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلتا کہ دینے والا کون تھا رکھنے والا کون تھا یہ تمام تر معاملات یہ کیوں سر انجام دے رہے ہیں یہ انہی سے بات کریں اسلام اللہ خواتین عزارہ اس وقت میں موجود ہوں جے ڈی سی فاؤنڈیشن میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کارنٹین کی وجہ سے جو ہے کرونا سے لوگ اتنے زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوں گے جتنا بھوک سے لوگ ایفیکٹ ہوں گے اور اس وقت پاکستان میں ہماری فیڈل کمنٹ ہو یا پروبنشل کمنٹ ہو وہ غریب وہ لوگ جو کے ڈیلی ویجس کے پر کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص مدد کر نہیں رہی تو ہمارے یہاں پاکستان میں جتنی بھی انجیوز ہیں اسپیشلی گراچی میں جتنی بھی انجیوز ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اس کے لیے جی ڈی سی کا نام بھی آتا ہے تو میرے زفر بھائی نے بلائے کہ آپ آئیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں کس طرح سے یہ لوگ راشن پیک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پوری رات یہ لوگ دس ہزار لوگ کے لیے راشن پیک کرتے ہیں اور اگلے دن دس ہزار خاندانوں میں یہ راشن باٹھتے ہیں یہ چین یہ سائیکل کس طرح سے چل رہے ہیں کس طرح جی ڈی سی کام کر رہے ہیں یہ سارا پروسس دکھانے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں اور میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جی ڈی سی یا اس قسم کی زیادہ بھی ارگنائزیشن ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں تو میری آپ لوگ کے صرف ایک التجا ہے کہ اس قسم کی ہر ارگنائزیشن کو سپورٹ کیجئے ہیں ہر بوری کے اندر ایک خاندان کے لیے راشن ہے کتنے دنوں کے تک سروائیب کریں گے چار پانچ لوگ کا خاندان ہے پندرہ دویز دن تک ماشد